نمشکا نیل سپر بھارت میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں شیوانی آپ سب کے سامنے حاضر ہوں آپ کو ہیمانچل پردیش کے تمام خاص خبروں سے اپڈیٹ کروانے کے لیے ہیمانچل پردیش میں کیا کچھ خاص رہا آئیے جانتے ہیں ہیمانچل پردیش کے مکھی منتری سکھو نے کہا کہ سرکار نے آج راجی آپدہ خوشت کر دی ہے شام کو اس کے سوچنا جاری کر دی جائے گی پردیش میں اب تک لگ بھگ دس ہزار کروڑ پے کا نقصان ہو چکا ہے اب سر دن رات پیڑت پریواروں کی مدد کرنے میں جٹے ہوئے ہیں سینہ کی مدد بھی لی جا رہی ہے رازدانی کی سمرہی ہوگی شیبابڑی مندر میں بھوسکنن کے کان مارے گئے لوگوں کی شبوں کا ملنا جاری ہے شبوں کو خوشنے کے لیے چلائے جارہی ہے ابھیان کے پانچ میں دیر شکربار کو ایک اور بارڈی ملی ہے اس گھٹنا میں مرتکوں کی سنکھے اب پندرہ پہنچ گئی ہے شب گھٹنا ستھال سے کاری 500 میٹر دوری پر ملا ہے ہیمانچر سرکار نے 1968 سی بیچ کے آئی ایف ایس سے راجیب کمار کو بن بیبھا کا مکھیا لگایا ہے بیبھاگی پدونتی کمیٹی کی سفارش پر سرکار نے انہیں پرنسپل چیف کنزربیٹر فوریسٹ لگایا ہے اسے لے کر مکھیا سجی پروس سکسینہ نے آدیش جاری کر دی ہے اسے پہلے راجیب کمار بن بیبھا کا ایڈیشنل چارج دیکھ رہے تھے رازانی شملہ کے اولڈ بسٹرین کے بعد شکر بار سبا آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے گھٹنا صبح قریب دس وجہ کی ہے بسٹرین کے سمی پنچائد بھابن میں بنی ڈائری کی دکان میں آگ لگی جس کے بعد سوچنا ملتے ہی پولیس بھلا اور اگنی شمن بیبھا کے کرمچاری موقع پر پہنچے پتایا جا رہا ہے کہ ڈائری شاپ مالک نے دکان خوڑی تو اس کے آدھے گھنٹے بعد آگ کی گھٹنا سامنے آئی کہ نیمتی رہی کی ساتھ لگتے دکانوں تک آگ نہیں پہنچی پرنا بڑا حادثہ ہو شکتا تھا مکھی منتری سکھو نے سکھو سیر مارجلہ کے دور پر پہنچے سکھو نے پردیش کے چاروں سانسدوں پر جمکہ نشانہ ساتھا سکھو اندر سنگھ سکھو نے کہا کہ پردیش کی جنتہ کے بوٹ لے کر سنسد میں پہنچے ہیمانچل کے چاروں سانسد بتائیں کہ بے پردیش میں آئی آپدہ کو لے کر کتنی بار پردھان منتری اور گریہ منتری سے ملی ہیں آپدہ تو آپدہ ہوتی ہے کیندر سرکار کو پردیش کی سہائیتہ کرنی چاہیے ہیمانچل پردیش میں آئی آپدہ پر کتنی سرکار نے پوری مدد کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی پردیش ادھیکس ڈاکٹر راجی بندل نے پردھان منتری نریدر بودی کا بھارجتہ ہے ڈاکٹر بندل نے کہا کہ چند دن پہلے ہی بھوتل پریبہن منتری نیتن گڑگری ہیمانچل پردیش پردھارے اور انہوں نے فورڈین نیشنل ہائیویز کو پوری طرح ٹھیک کرنے کا آجیماں کتنی سرکار پر لیا ہیمانچل میں پراکرتی کابدہ کی دوسرے سطر نے پردیش کو کافی نقصان پہنچا ہے سیم سکھو نے سمباداتوں سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ بجل سے جلد ستیتی پر کابو پانے کا پریاس کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار کسی بھی طرح کی جانمال کی ہانی کو روپنے کے لیے ہر سمبھا پریاس کر رہی ہے اور سڑکوں کی بھالی پر بھی کام کیا جا رہا ہے موکی منتری سکھو نے کہا کہ پردیش میں بنے والی سبھی سڑکوں میں ڈرینیج اور کراوس ڈرینیج بنانا آنی بارے کر دیا جائے گا اس کی نگرانی کے لیے اکوچسطری کمیٹی اور نگرانی ٹیمیں بھی گٹھت کی چاہیں گے راجی سچوالے میں موکی منتری نے اکوچسطری بیٹھے کی ادھیاکشتہ کی اور اس دوران یہ بات کہی تو یہ تھی آج کی ہمانچر پردیش کی تمام خاص خبریں اور بڑی خبریں جانے کے لیے بنے رہیں نیز پر بھارت کے ساتھ نیو سوپر بھارت آپ تک پہنچائے گا ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچنے بالی ہر خبر ہوتی ہے ستیابت ستیاس ٹیک لسپکش خبریں آپ تک پہنچانا ہی ہماروں دیشیں نیو سوپر بھارت کی ہر خبر پر کر سکیں گے آپ سب سے زیادہ بھروسہ نیو سوپر بھارت نیا اوپرتا بھارت ہر خبر نسب پکش دکھاتا ہے نیو سوپر بھارت نیو سوپر بھارت سے جڑنے کے لیے فالو کریں ہماری فیس بک پیج نیوز کو